آسمان سے چنگاریاں برس رہی تھی تو پیر کا وقت تھا ہبشی نجات کلام کو ریت کے انگاروں پر لٹا دیا گیا اوپر سے کئی من پتھر کی چھٹان سینے پر رکھ دی گئی تاکہ سلگتا ہوا جسم کروٹ بھی نہ بدل سکے امیہ ہاتھ میں تازیانہ لیے پوچھ رہا تھا بتا کیا اب بھی محمد کا کلمہ پڑے گا تیری ہڈیاں بھی جال جائیں گی اب تو چھوٹے دین ناؤز بللہ سے توبہ کر لے اگر تو اپنی زد سے باز نہ آیا تو تیرے جسم کو جلا کر راک کر دوں گا سارا عرب میرے ساتھ ہے کوئی تیری حمایت کے لیے کھڑا نہ ہوگا لرستی ہوئی آواز فضاء میں گونجی رسول عربی کا کلمہ زندگی کی آخری سانس تک پڑھتا رہوں گا ایک ہبشی غلام کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا میراج ہوگی کہ اس کے جسم کی راک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو چھوے عشق رسالت کی موت ہلاکت نہیں حیات جعوید ہے دوسرے دن حضرت ابو بکر صدیق امیان سے کہہ رہے تھے میں تمہارے ہبشی غلام کے لیے مو مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں جیسے ہی اس نے زبان کھولی آپ نے مو مانگی قیمت ادا کر کے حضرت بلال کو خرید لیا اب حضرت بلال نہ صرف ازاد تھے بلکہ عالم اسلام کے ایک فرد تھے شبہ میراج جنت کی سیر کرتے ہوئے سرکار دو عالم نے ایک ہور کو روتے دیکھا حضرت جبرائیل آپ کے ہم رکاب تھے انہوں نے گریازاری کی وجہ پوچھی سرکار دو عالم جاننا چاہتے ہیں عرض کیا ایک مدت سے میرے سینے میں یہ عرض مچل رہی تھی کہ بارگاہ عزدی میں دریافت کروں روز قیامت میرا ساتھ تھی کون ہوگا حکم ہوا سامنے جو آئینہ رکھا ہے اس میں دیکھ لو تیرے جوڑ کی جلک نظر آ جائے گی خوشی خوشی آئینے کی طرف بڑھی کیا دیکھا سیاہ چہرہ چھوٹی آنکھیں موٹے ہونٹ چپٹی ناک پدہ چہرہ تنگو تاریخ پیشانی اور ویشت کا پیکر ایسے شخص کے ساتھ میرا تعلق کیسے جوڑا جا سکتا ہے ارشاد فرمایا جو تُو نے سراپا بیان کیا ہے وہ میرے بلان کا ہے وہ سچا عاشق ہے ایسے گوہر نایاب کو پا کر تُو اپنی بدنصیبی کا شکوا کر رہی ہے سرکار کا ارشاد سن کر وہ بے خود ہو گئی حضرت میری معذرت قبول فرمائیے میرے غم کا بوجھ اتر گیا ہے مجھے وحید سیاہ فام بلال پسند ہے میں اپنی خوشنصیبی پر نازا ہوں کہ سلطان کونین کا پرور میرے حصے میں آیا ہے اس کی معذرت قبول فرمائی گئی اور سرکار دو جہاں دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے سرکار دو جہاں دیتے ہوئے آگے